بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربا صدق اللہ اللہ علیہ و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیک و اصحابیک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وسلم دائماً ابدا اللہ علیہ و اصحابیکا شکرہو فردن علی الامامی ربی صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہلِ سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام آج عیدِ عاشقان ہے کنزِ ایمانِ رضا آج عیدِ عاشقان ہے کنزِ ایمانِ رضا وجد میں پیر و جوان ہے کنزِ ایمانِ رضا جب نہ پائیں راستہ قرآن فہمی کا شیوخ ڈونڈتے ہیں پھر کہاں ہے کنزِ ایمانِ رضا جب نہ پائیں راستہ قرآن فہمی کا شیوخ ڈونڈتے ہیں پھر کہاں ہے کنزِ ایمانِ رضا کتنی تفسیروں کا حاصل کتنی بحثوں کا نچوڑ علم و حکمت کا جہاں ہے کنزِ ایمانِ رضا نغمہِ توحید ہو یا مسئلہِ عشقِ نبی نغمہِ توحید ہو یا مسئلہِ عشقِ نبی ملی غیرت کا نشان ہے کنزِ ایمانِ رضا فہمِ عاصف کو نہیں ہے فتنہ بازوں سے خطر مجھ پہ تو سایا کنہ ہے کنزِ ایمانِ رضا بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے گھٹی ملی ہے آلِ محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی ملی ہے آلِ محمد کے ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے آلِ نبی کے تذکرِ اصحاب کے بیان آلِ نبی کے تذکرِ اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو بو بکر و عمر نے کاندے بٹھایا حسین ہے عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین میرے نبی کا مجھ پہ سایا حسین ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برانوہو وعظم شانوہو وجل ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعلا آلہی واسحابی وبارکہ وسلم کے دربارے گہربار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے پیر محل کی سرزمین پر مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حصیر العزیز کی یاد میں عظیم الشان مجدد عاظم کانفرنس انعقاد پذیر ہے پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ آغوش ولائت حضرت قبلہ خاجہ محمد افتخار الحسن سواگی صاحب زیدہ شرفہو سجادہ نشین آستانہ عالیہ سواگ شریف کرسیہ صدارت پہ رونک فروز ہیں حضرت مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں اہل علم رونک فروز ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلالہ ہمارے نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جتنے احباب قرب و جوار سے دور دراز سے اس محفل میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکا سے حصہ عطا فرمائے اور قدم قدم پہ لاکھوں سواب عطا فرمائے آج میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ خاجہ خاجگان حضرت سیدنا پیر سید قطب علی شاہ صاحب پیر محلوی قدس سرالعزیز آپ کے فیوز و برکات کے محور اور اس علاقہ میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے انہوں نے اپنے اہد میں اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا اس کی چمک آج بھی سینوں کو چمکا رہی ہے رب زلجلال آپ کے مرکد پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ نے جو تصانیف لکھی ہیں اہل سنت و جماعت کو ان کی قدر کرنے کی ان کو پڑھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق ادا فرمائے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اہل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دس اصیر العزیز عقائد پر آپ نے جس قدر لکھا اور جتنا مستند لکھا وہ آخری اہد میں آپ ہی کی شان ہے حالات حاضرہ میں اہل سنت پر جو رفض و خروج کی حملے ہو رہے ہیں اس میں پہلے سے بھی زیادہ لازم ہو گیا ہے کہ تعلیمات اہل حضرت کو سمجھا جائے اور آگے گلی گلی محلے محلے اس کا ابلاغ کیا جائے اہل سنت و جماعت کا روافظ خوارج نواسب اور تفضیلیہ سے جو فرق ہے اس فرق پر بہت پردے پڑ چکے ہیں جو فرق ہے تو زمین و آسوان سے زیادہ مگر اس فرق پر پردے ڈالنے والی قوتیں بہت زیادہ ہیں جس کے نتیجے میں آج اہل سنت و جماعت بہت زیادہ حملوں کی زد میں ہیں آج کی موضوع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کا پیار اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کا مرتبہ و مقام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کے پیار کا فائدہ اور اس کی شریع شناخت آل آل حضرت کی تعلیمات سے میں آپ کے سامن پیش کر رہا ہوں قل لا اس الکم علیہ اجر الا المود تف القرب ہوا اللہ تعالی کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فرما دو ان لوگوں کو کہ میں نے جو تمہیں دین اسلام عطا کیا ہے اس پر میں تجھ سے کسی عجر کا تلوگار نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم سے تم محبت کرو گہری محبت کرو مودت کرو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث تواتر کے ساتھ اس محبت کو فرض بھی کرتی ہیں اور اس کی شناخت بھی بیان کرتی ہیں جتنا بڑا مسئلہ یعنی اہم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کی شرائط کو جانا جائے صرف فضائل نماز کہ اگر جلسے ہوں اور شرائط نماز اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ نہ بتا جائے تو ان جلسوں کا حق کو فائدہ نہیں ہوگا کہ تبلیغ سے جو لوگ نماز کی طرف راغب ہوں گے اگر ان کو شریع طریقہ ہی معلوم نہیں تو صرف فضیلت کسی کام کی اس کی قبولیت کے لیے کافی نہیں نماز کی حد درجہ فضیلت ہے لیکن اگر کوئی وضو کے بغیر شروع ہو جائے اور کہے کہ بڑا اس کا مقام ہے تو قبولی ہو نہیں ہے میں جیسے بھی پڑھو کبلے سے مو پھیر کے شروع ہو جائے کپڑے اتار کے شروع ہو جائے تو عام بندہ بھی کہے گا کہ یہ فضیلت جس کے لیے تم نے نماز شروع کی یہ تب ملے گی جب اس کا طریقہ تمہیں شریعت کے مطابق آتا ہو اگر اپنی مرضی سے طریقے سے بڑھو گے تو پھر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو ایسے ہی خواہ محبت صحابہ رضی اللہ عنہ ہو یا محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ یہ فرائض ہے اور ان کی فضیلت بہت زیادہ مگر صرف فضیلت کے جلسے کافی نہیں ان کی قبولیت کی شرائط جاننا بھی ضروری مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ یا سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ یا دیگر ہمارے اکابر ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان محبتوں کی فضیلت کے ساتھ ان کی شرائط کو بھی بیان کیا شرائط بیان کرنا نماز کی یہ نماز سے دشمن ہی نہیں یہ نماز سے پیار کہ اگر شرائط یا فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہوگا تو ٹائم ہی ضائع ہوگا بندے کو کچھ حاصل نہیں ہوگی اس بنیاد پر محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ بالخصوص جو ہمارا آج موضوع ہے اہل حضرت کے حوالے سے اس کی شرائط کو جاننا یہ حقیقت میں محبت اہل بیت کی قدر جاننا ہے اور شرائط اور طریقہ اور قبولیت کا منحج سمجھ بغیر جتنا بھی سر کپا لیا جائے یا جتنی بھی مشکت کر لی جائے وہ سب کے سب رائے گاں چلی جاتی ایک فرقہ وہ ہے کہ شرائط اس کو پسند نہیں شرائط اس کو قبول نہیں انہوں نے یہ تأثیر دے رکھ جب فضیلت ہے تو قبولی ہونی ہے جب اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس بنیاد پر چونکہ ان کے مسلک میں شرطیں پوری نہیں ہو سکتی محبت کی قبولیت خواہ وہ محبت صحابہ ہو یا محبت اہل تو چونکہ وہ کہانے ہیں وہ اس طرف آنے نہیں دیتے قوم صرف فضیلت سنو اس میں سچی آدیس یا گھڑی ہوئی باتیں بھی مکس کر کے وہ بتاتے جاتے جس کے نتیجے میں آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ جالب پھیل چکی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کی دیگر کتب اور ان کے اندر جو آپ نے اس چیز کو بیان کیا وہ بڑا تفصیلی موضوع ہے میں اس وقت فتاوہ رزویہ جلد نمبر بائیس سے اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے چونکہ اس پہ جگڑا ہے ہمارا خوارج سے وہ کہتے ہیں کہ مہاذ اللہ سمہ مہاذ اللہ آل نبی کو سرکار کی آل ہونے سے کوئی فیدہ حاصل نہیں ہوگا مہاذ یعنی وہ دوسری طرف سے نقصان پہنچانے والے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان کی محبت سے محبت کرنے والوں کو بھی کوئی فیدہ نہیں ہو جب کہ ہم اہل یہ خاندان یہ نسب اتنا عظیم ہے باقی کسی قبیل کسی خاندان کا قیامت کے دن پروٹوکول نہیں ہوگا سعداد کے نسب کا قیامت کے دن بھی پروٹوکول ہوگا اور اس میں اس وقت اسماعیل دیلوی اور اس طرح کے لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ان کا بھی رد کیا ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ کے نسب کو ہر نسب پر کمال حاصل ہے معاشر میں باقی سب کے نسبی بنیاد پر جو پروٹوکول ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گے لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی بنیاد پر پروٹوکول اس دن بھی برقرار رہے گا چار سو اکیس صفحے پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چار سو بائیس صفحے پر مزید اس کی تفصیل کے اندر آپ نے یہ تذکرہ کیا باقی سب نسب منقطع ہو جائیں مگر میرا نسب جو ہے اس کا فیض قیامت کے دن بھی جاری رہے یعنی یہ کہ فلان چونکہ گندل ہے اسے گندل ہونے کی وجہ سے کچھ نمبر دے دی جائیں فلان چیما ہے چٹھا ہے فلان ہے فلان ہے کسی کے لیے اس بنیاد کے نمبر نہیں لیکن سیادت جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کو شرف حاصل ہے اس بیس پر بھی ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی عظمتیں ہیں بشرتے کہ وہ صحت اقیدہ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا سرکار فرماتے ہیں میرا نصب بھی نہیں ٹوٹے گا اس کا فیض جاری رہے گا اور میرا سبب بھی لوگوں کو کام آئے گا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث جو موجب عوص میں ہے دوسری باب کا جواب دیتے ہو فرماتے ہیں الزمو مودتنا اہل البیت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو حکم دیا کہ ہماری خصوصا اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو فَإِنَّهُ مَنْ لَقِي اللَّهُ وَهُوَ يَوَدُّوْنَا دَاخِلَ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَتِنَا فرمات قیامت کے دن جس کی اللہ سے اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ اس کے دل میں آلِ بیت آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت موجود ہے تو کیا ہوگا فرمایا داخل الْجَنَّةِ بِشَفَاعَتِنَا وہ اس محبت کے فیض سے جنت میں داخل ہو جائے گا اور یہاں تک فرمایا وَاللَّذی نفسی بیادے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَا يَنْفَو عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَاتِ حَقِّنَا کسی بندے کو بھی اس کا عمل فائدہ نہیں دے سکتا قیامت کے دن جب تک وہ ہم یعنی اہلِ بیت اتحار حدی اللہ تعالی انہم کے حق کی معرفت نہیں رکھتا اور یہ حق ادا نہیں کرتا اسماعیل دیلوی کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو واضح طور پر یہی رشاد فرما دیا لَا اغنی لَكُم میں تمہیں کوئی فیدہ نہیں دے سکتا تو اس پر تفصیلاً بحث کرتے وہ فرمایا کہ یہ نفی جو ہے وہ اغنائے ذاتی کی ہے کہ ذاتی طور پر میں کوئی فیدہ تمہیں نہیں دے سکتا لیکن اللہ کی عطا سے جنت میرے ہاتھوں سے ہی بٹتی ہے اور اتنی تحقیقی گفتگو کی پھر اس کے ساتھ آپ نے پورا رسالہ ارات الادب لفاظ لنصب اس کے اندر جو وہ حدیثیں ہر مسئلک کے لوگ اپنے جرسوں میں دستار فضیلت میں عام تبلیغ میں پڑھتے ہیں تو آل حضرت نے ان کا آئینہ سامنے رکھ کے فرمایا جب یہ فلان 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 ان کا فائدہ ان کے ساتھ رشتداری کا فائدہ قیامت کے دن ہوگا تو نبیوں کے سلطان کے ساتھ رشتداری کا فائدہ کیسے نہیں ہو سکتا فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر تیس اس کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ایک حدیث یہ پیش کی اس پر کہ جس سکس نے قرآن حفظ کیا زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا یعنی عمل کر کے دکھایا حرام کو حرام سمجھا عمل کیا اس بنیاد پر اللہ اس بندے کو جنہ داخل کرے گا یعنی وہ مومن ہے اگرچہ سید نہیں کسی کاشت کار کا گمار کا لوہار کا کسی بھی امتی کا وہ بیٹا ہے لیکن کام اس نے یہ کیا ہے اس نے قرآن یاد کیا ہے اس کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو صرف یہ خود ہی جنت میں نہیں جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا یہ معاشر میں پروٹوکول ہوگا کہ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اس سے جن کی رشتداری ہے وہ اس کے کوٹے میں آئیں گے کتنے دس بندے من اہل بیعت ہی جو حافظ کے اہل بیعت میں سے ہیں خواہ وہ حافظ ترکان ہے مزدور ہے جو بھی ہے لیکن اس میں شرطیں پائی گئی ہیں تو اس کی سفارش دس کے بارے میں قبول ہوگی وہ دس وہ ہیں کہ عقیدے کے پیپر میں تو پاس تھے مگر عمل کے لحاظ سے جہنم جانا لازم ہو چکا تھا ایک بار جب وہ حافظ کہے گا عالم کہے گا اللہ اس کے کہنے پر دس افراد کو اس کی رشتداری کی بیس پہ جنت میں داخل فرما دے گا اب عجیب عقل ہے لوگوں کی حافظ کے لحاظ سے تو ریلیف مان رہے ہیں اور اپنے جلسوں میں کہتے ہیں عوام کو متوجہ کرنے کے لیے دیکھو کتنا پروٹوکول ہے قیامت کے دن تو جس نے اترا ہوا قرآن حفظ کیا اور آگے شرطیں پوری کی اس کی یہ شان ہے تو جن کے سینے پہ اترا ان کی کتنی بڑی شان ہو یہ اس ٹولے کا بغز اہل بیعت ہے جس کو اسماعیل دیلوی نے ذکر کیا اور آلہ حضرت رسول کے مقابلے میں حق کا پرچم لہر آیا کہ حافظ خان اس کی نسل کوئی ہو کبیلہ کوئی ہو اس کے ساتھ رشتہ داری کام آئے گی تم خود مان رہے ہو حدیث کے ذریعے سے تو پھر وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے ان کے در کے حافظ کو مان رہے ہو اور خود ان کی ذات کو نہیں مان رہے اور ساتھ ہی آپ رشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی دعود شریف میں سرکار فرماتے اش شہید یش فعو فی سبعین من اہل بیت ایک اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقام کا کیا کہنا آج پندرمی صدی کا بھی کوئی شہید جو ہے قیامت تک جو شہید کی شرائط پر ایمان عقیدہ میں پورا اتر رہا ہے اس کا بھی ایک کوٹا ہے کہ اس کی اہل بیت ہونے افراد جہنم سے نکال کر ان کو جنت داخل کیا جائے کیونکہ یہ ستر فلان شہید کی آل سے تعلق رکھتے ہیں اب یہاں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی کہ توحید کو فرق لگ جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت روان یہ تقریر کرنے والے سیاہ سب بول جائیں گے یہ صداقت ہے مسلق آل سنت کی باقی سب کہیں نہ کہیں جا کے بند گلی میں بند ہو جاتے ہیں احمد رضا کا مسلق جنت تک کھلا نظر آتا ہے ایسے ہی آپ انیسی مقام پر کنزل امال سے یہ حدیث بھی پیش کی اور یہ پورے دین کی تعلیمات کا حسن اور نکھار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحاج یشفعو فی اربع امیع من اہل بیت او قالا من اہل بیت ہی کہ حاجی بندہ جو جس کا حاج مبرور ہو جائے پہنچتا ہے حاجی کی آن خواہ اس کا قبیلہ کوئی بھی ہو ظہر ہے کہ ایمان عقیدہ تو پہلے شرط حج کے قبول ہونے کے لئے اس کو کتنا کوٹا دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے خاندان کے چار سو افراد کی سفارج کر سکتا ہے چار حاجی کی آل کو جو فیدہ پہنچے وہ مانتے ہیں حافظ کی آل کو جو فیدہ پہنچے وہ مانتے ہیں حافظ اور پھر نمازی اور قاری اور سارے یہ شہید ان کے لحاظ سے تو پھر اسے بغضی کہا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف ان لوگوں کا مکمل محاسبہ کیا اور انہیں جواب دیا اور ساتھ ہی پھر آپ نے جو دوسری جہت ہے روافظ کے ساتھ ملتی ہے اس میں یہ چیز واضح کی اب بڑے غور سے سننے والی ہے جو کہ آج صدیوں کے بعد پھر ہمیں نئے سرے سے کچھ حقائق کو زندہ کرنا پڑے گا جن پر ہمارا مسئل قائم ہے مگر چلتے چلتے بالاخر وہ بنیادیں مٹھائی گئیں یہ اٹل حقیقت ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی نصب کوئی قبیلہ کوئی ذات سادات کے نصب کے بڑھ جائے تو بڑی دور کی بات ہے ہم پلہ ہی نہیں ہو سکتی زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ کا فرق ہے انصاب میں دیکھیں گے تو پہلے نمبر کا نصب سادات کا ہے لیکن ہماری شریعت دین اسلام میں ایک چیز نصب سے بھی پہلے نمبر پر ہے اس کو علم کہا جاتا نصب کوئی اس کے برابر نہیں لیکن علم نصب نبوی پر بھی مقدم ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو جو شرف حاصل ہے سرکار کے ساتھ اس شرف کے لحاظ سے جو آل سنت کا عقیدہ ہے جس کا رد سب سے پہلے مامود شاہ حویلیاں والے نے کیا تھا اور آج چلتے چلتے اس گند میں گرتے گرتے سارے گرتے چلے جا رہے ہیں عرفان شاہ تک خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر فقہ ابی حنیفہ تک آج بھی مسلے کی امامت تک جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے یہ وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا تھا اب دیکھئے ہر بات کو سمجھنا کتنا زلازم ہے یہ سارے مفتیان کرام بیٹے ہوئے ہیں نور لیزا سے لے کر فقہ کی ساری کتابوں میں امامت کی شرطیں پڑھو کہ جب جماعت تیار ہو جائے تو امامت کون کرائے کوئی ایک کتاب بھی فقہ انفیقی اسے خالی نہیں کہ امامت عالم کرائے انسب نہیں شان نصب کی سب سے بڑھ کے مگر امامت کا وقت آئے گا تو عالم کرائے گا نصب کی فضیلت فضل جزئیت جزو ہونا جزو ہونا یہ فضل حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں ہے یہ جزوی فضیلت مگر افضلیت مطلقہ کا مدار کس پہ ہے اور جو افضلیت مطلقہ ان کی نام آنے کسی جزوی فضیلت کے پیش نظر اس کا حکم کیا ہے اس لیے ضرورت ہے امام احمد رضا بریلوی کی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے جلد نمبر انتیس میں ہر بات بڑی ضروری ہے اور وضاحت اس کی لازم ہے مگر ٹائم اتنا نہیں جلد نمبر انتیس میں دو سو چواتر نمبر صفحہ ایک مسئلہ اس میں ذکر ہے جو دو سو تیتر سے شروع ہوتا اب اپنے جگہ جا کے فتاوہ رضی بھی پڑنا آل حضرت کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آل حضرت کی مان جاؤ آج رفض میں ڈوبنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک منقبت آل حضرت لکھ کیا فرماتے علماء حقانیین اہل سنت و جماعت قصرہ اللہ نصرہ و امدادہ مسئلہ زہل میں کہ زہد بحمد اللہ تعالی کسی ضروری ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتا ساری ضروریات دینی عقیدہ اس کا ٹنہ ٹنہ ہے بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے باقی صحیح بلکہ وہ ایسے شخص کو بھی کافر و مرتد جانتا ہے یعنی جو اہل سنت کی عقیدے سے بٹکا ہوا باوجود اس کے اس کا ایک عقیدہ یہ ہے باقی صاحب تو کلیر ہے اور سخت بھی بڑا ہے ایک عقیدہ اس کا یہ ہے توجہ رکھنا وہ کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء علیہ مسلم ہیں لیکن ایک قانون ہے علماء جانتے ہیں کہ جو بھی عام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس سے مقصوص بھی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے انبیاء علیہ مسلم کے بعد حضرت صدی اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں مگر وہ استثناء کرتا یہ جو اس کی غلطی ہے وہ کہتا ہے حسنین کریمین سے افضل نہیں یہ اس کا عقیدہ کہتا ہے کہ یہ عام مقصوص الباز ہے افضل خلق بعد الانبیاء علیہ مسلم ہونا افضل الناس بعد الانبیاء علیہ مسلم ہونا ٹھیک اب باقی سب سے افضل مانو ان کو یہ اس کا ایک بندے وہ کہتا ہے حسنین کریمین سے افضل نہیں کیوں یہ لفظ آل حضرت نے لکھی اس کے کہ اسی ناس سے حسنین رضی اللہ تعالی مستثناء ہیں ان سے صدیق اکبر افضل نہیں کیوں اب کان کھول کے سننا یہ آج انپڑ سجادہ نشین اور کئی جاہل مفتی اور کیا پتہ نہیں اسی پر اپنا سارا دندہ چلا رہے ہیں جو اس کی اس وقت دلیل وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما شہزادگان دودمان نبوت ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں شہزادگان دودمان یعنی دودمان ہے خاندان کہ یہ خاندان نبوت کے شہزادے ہیں دون اور حضرات خلفاء اربع دروگ اور حفظہ اب مولا علی کو اسے نے ساتھ عمل کر لیا اس نے کہا کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ تو شہزادے ہیں خاندان نبوت کے اور یہ چاروں خلفاء جو ہیں وہ ذرائع شاہ سریر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تاجدار ختم نبوت کے تخت کے یہ وزیر ہیں لیکن شہزادے نہیں ہیں چاروں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اچھا اور آگے اس کے سغرہ کبرہ دلیل کہتا ہے اور وزارہ سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا اب یہ رچی بسی بات ہے آج ہمارے معاشرے یعنی سعادت کا وہ غلط پہلو جو روافض سے چل کے آل سنت میں داخل ہوا آج سے صدیوں پہلے اب وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا وہ شخص کہتا ہے یعنی یہ دلیل ہے کہ حسنین کریمین تو جزہ رسول پاک صلی اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اور یہ خلفاء شان بڑی عین کی مگر جو تخت کے وزاراء ہوں شہزادوں جیسے تو نہیں ہوتے تو اس نے کہا کہ پھر سب سے افضل مان لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل نہیں ہے یہ اس نے کہا اور مسئلہ آل حضرت تک پہنچا سمجھا رہی جنہ سب کو تو یہ شہزادہ ہونے والی دلیل دیکھ کہتا تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء اربار دوان اللہ تعالی مجمعین سے افضل ہیں اس پر عمر کہتا یعنی جن کا سوال آ گیا زید یہ کہہ رہا تھا جس طرح عوام لوگ دھڑے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں عمر نے کہا کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ کے بعد میں ہیں تو کیا حسنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے کیونکہ مولا علی تو جز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علی کی حسنین کریم تو جز ہیں اولاد رسول حسنین کریم تو ہیں مولا علی رسول تو نہیں تو پھر جس دلیل کی بنیاد پر اس انپڑ بندے نے روکا اس زید کو جس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی باقی سب سے افضل ہیں مگر حسنین کریم میں جزئیت رسول علی السلام ہے جو بل یقین معتبر ہے اس کی بڑی شان ہے آل سنت کے نزدی لیکن اس مسئلے میں وہ زید غلط کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی علی اطلاق رسول پاک اور انبیاء علی مسلم کے بعد سب سے افضل ہیں اب یہاں یہ ایک سوال ہے آل حضرت کا جواب سنو آپ فرماتے اگر وہ یہ کہتا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزی حضرات آلیہ خلفہ اربع رضی اللہ تعالی انہوں پر رکھتے ہیں اور مرتبہ خلفہ کا اعظم والا ہے لیکن جزوی فضیلت یہ انہی کی ہے جزیت والا شرف خلفہ اربع کو وہ شرف فاصل نہیں لیکن یہ جزوی فضیلت فرماتے اگر اس بیس پر وہ کہتا کہ یہ ان کی جزوی فضیلت ہے حسنین کریمین کی لیکن مرتبہ خلفہ کا ہی عظم ہے کہ اعلی اطلاق جب خلفہ اور حسنین کریمین کا تقابل ہوگا تو متلقا افضل خلفہ اربع کو ہی کہا جائے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے کئی لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ دین میں ضروری ہے کہ فلان افضل نہیں ہے اگر شریعت نے بیان نہ کیا ہوتا تو پھر ہمارے لئے جائز ہی نہیں تھا اب جس ایمان کی بنیاد پر جنت ملنی ہے اس ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے یا حضرت کا فتوہ آپ فرماتے ہیں اب یہ جو اصل جزئیت کا مقام ہے وہ مانا جزئیت کی فضیلت مانی کہ وہ یقینا ہے مگر اس جزئیت سے شہزادہ ہونے سے رسول پاک کی اولاد ہونے سے یہ ان کو ایک جزئی فضیلت ضرور ملی مگر افضل پھر بھی خلفاء اربا ہیں فرماتے ہیں مگر اس نے یعنی زید نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا کہ حسنین کریمین سبتین ہیں یہ کلی طور پر افضل ہیں نبیوں کے بعد خلفاء اربا سے یہ افضل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ابو بکر صدیق کو عام مخصوص من الباز ٹھہرایا اور انہیں کہ ان کو حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالیٰ مولا علی سے افضل کہا جب خلفاء اربا سے افضل ہے تو خلفاء اربا میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے فرماتے ہیں یہ سب باطل ہے اور خلاف احل سنت ہے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے یہ مجموری ہے ہمیں کہ اگر یہ نہ بیان کریں تو کتنے لوگ جہنم چلے جائیں گے شریعت سیادت کو ماننے کی بھی شرطیں رکھتی ہے جیسے نماز کی فضیلت کے ساتھ شرائط لازم ہے یہ نہیں کہ جب فضیلت ہے تو جیسی بھی قبول ہی نہیں وہ محبت احل بیت جو شریعت سے ٹکرار ہی ہو اس محبت احل بیت کو جنت کی ٹکٹ نہیں کہا جاتا بلکہ دوزق کا راستہ کہا جاتا ہے جو حدیث میں میرے آقا صلی اللہ نے بیان کیا جو مولا علی رضی اللہ نے خود بیان کیا ہے اب مسئلہ کیا تھا ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حسنین کریمین کو افضل مان رہا تھا تو آل حضرت کہتے ہیں اس پہ توبہ فرض ہے یعنی حسنین کریمین کو حضرت صدیق اکبر سے افضل مان رہا تھا تو کہا اس پہ توبہ فرض ہے اور پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں داخل کی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دیا اس پہ توبہ فرض ہے ورنہ وہ سننی نہیں ورنہ وہ سننی نے یہ سننی غیر سننی کا فرق ہے سننی سعادت کے شرف کو ہر شرف جو نصف کا اس پر مقدم مانتے ہیں مگر ایک شرف اس سے بھی مقدم ہے جو حسنین کریمین سے زیادہ خلفہ اربا کو حاصل تھا اور اس کو شرف علم اور شرف فضل علم سے ورنہ وہ سننی نہیں اور اس کی دلیل محض مردود و زلیل کیا دلیل کہ خلفات و تخت کے وزارہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف شہزادگان ہیں اور شہزادے جو ہیں ان کی شان بڑی ہوتی ہے وزیروں سے عام ہمارے کلچر کے لحاظ سے بھی یہی بات کی جاتی ہے لیکن شریعت ذلیل مرتبہ اندللہ ہو تو آج کل کے اپنے زمانے کیا رض کہتے ہیں آج کل کے بھی سارے میر میر ہیں سادہ آج کل کے سارے میر میر صاحب اگرچہ کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں اللہ کے نزدیک وہ مولا علی سے بھی افضل ہونے چاہیں آج کے سید جیسے بھی ہوں جزیت تو ہے خواہ وہ جزیت آکے لاکھ ہوئے حصے میں آج جزیت تو ہے اور اس کا شرف ہے لیکن اس کو بیس بنانا کلی فضیلت کی اس سے لازم آئے گا کہ آج کے معاشرے کا بد عمل سید جو فاسق بھی ہے وہ فاجر بھی ہے اس کو مولا علی سے حفظر مانا جائے زہد کی دلیل کے نتیجے میں کیونکہ وہ تو جزر ہے مولا علی تو جزر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ کی ذات یہ بات باقیدہ ماموز شاہ ویلیا والا جو ہے جس کے ٹوٹ ہیں آگے عبدال قادر شاہ اور ریاض شاہ اور غلام مہیدین اس نے اپنے کتاب میں یہ لکھی تھی اور امام عظم ابو انیفہ بیٹھ کی تھی کہ یہ جو فضل علم کو فضل نصب سے زیادہ مانتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ادھر بریلی کے تاجدار ہو بہو اسی مقام پہ آکے دفاع کر رہے تھے اور محمود شاہ جس پہ آج یہ کئی لوگ شامل ہو گئے اور کچھ بولنی رہے کہ سادات ہیں سادات ہیں حال حضر نے فرمایا پھر تو یہ لازم آئے گا کہ کوئی شرابی زانی آج کا کہہ رہتا سید ہو کہ آج یہ مولا علی زیفزل ہے چونکہ وہ تو جز نہیں تھے اور تاب میں کہ جزیت کے شرف کو کوئی چیز نہیں پہنچ تھی پھر کہنے لگا آج کا جیسا بھی سید ہو خازانی ہو بدکار ہو کہنے لگا ابو بکر صدیق سے افضل ہے بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہو یعنی ادھر آلہ حضرت وہ لکھ رہتے اور یہ بالکل اپوزٹ لکھ رہا تھا اور اس ٹولے کو شروع سے آیا نہیں بس ایک سید کارڈ ناجائز استعمال کر کے کہ سید نہیں تو پھر کچھ نہیں خواہ وہ ابو حنیفہ ہو سید نہیں تو پھر کچھ نہیں خواہ وہ عام لوگوں کو پتا نہیں لیکن ہمارے پاس اللہ کے فضل سے تھرمامیٹر ہے اور سیدہ زہرہ صدیق کبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے فضق والے مسئلے میں ذرہ بھر بھی توہین نہیں تھی صرف سبب یہ تھا کہ امام احمد رضا پہ حملہ کرنے کے لیے گیٹ پہ لیکن بکنے والے بک گئے ہم پھر بھی سارے کوسکار کے جلوں کے سامنے موجود ہیں اس پر آل حضرت نے پھر بڑے دلائل دیئے قرآن سے دلائل دیئے ہے کسی کی مجال کے مقابلے میں آئے حق کا جو محافظ ہے وہ ہر بوجھ سے آزاد ہے فرمانے لگے کہ شرف علم اب اس میں آج ہم اپنا کوئی لوگ نہیں مرمانا چاہتے کسی سید کے مقابلے میں لیکن ابو حنیفہ سے ساری چودہ صدیوں میں جس پر ہر مسجد میں جماعت ہوتی رہی ہے آل حضر نے باقاعدہ وہ عبارتیں لکھی کیوں نہیں کھڑا کیا گیا سید کو مسلح پر کہ چلو جیسا بھی ہے سید تو جماعت یہ کرا ہے جب امامت سغرہ کے اندر اس شرط رکھا گیا تو امامت کبرہ میں بھی صدیق اکبر کا مقدم ہوئی آپ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان قل حل یستو اللہ یعلمون واللہ یعلمون محبوب فرمات ہو کیا جاننے والے اور نا جاننے وارے آپ اس میں برابر ہیں پھر یہ لکھ کر فرماتے ہیں تو اند اللہ فضل علم فضل نصب سے اشرف و آزم ہے یہ میر صاحب کے عالم نہ ہوں اگرچہ صالح ہوں اب تو اس نے تو لکھ دیا محمود نے اگرچہ زان نہیں ہوں شراب بھی ہوں آل نے کہ میر صاحب ہیں سید صاحب یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہوں اگرچہ صالح ہوں آج کل کے عالم سنی سید عقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے اس وجہ سے آج بھونکے ہیں یہ لوگ امام محمد رضا کو کہ امام محمد رضا تو یہ لکھ مسئل کے حضرت جو قرآن و سنت کا خلاص اور آل حضرت فرماتے ہیں یہ میر صاحب کی عالم نہ ہوں اگرچہ صالح ہوں آج کل کے عالم آج کل کے وہ پہلے عالم تو بڑے ہو گئے آل حضرت اپنے زمانے کے کہہ رہے ہیں آج کل کے عالم سنی سید عقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے نہ کے عیمہ نہ کے صحابہ نہ کے مولا علی نہ کے صدیق فاروق رضی اللہ تعالی یعنی ادھر لازم آ رہا تھا کہ صالح تو کیا بدکار بندہ فاش کو فاجر ہو سید تو وہ صدیق اکبر سے بھی مولا علی سے بھی افضل ہے اور حدیث اور قرآن سے پتا چلا کہ وہ پہلی حسنی تو در کنار آج کے زمانے کے سنی سیعی العقیدہ اس سے بھی یہ افضل نہیں ہے اس عالم سنی سیعی العقیدہ کو مقدم کیا جائے باقاعدہ صدارت پر بحث ہوئی فتوہ لکھا حضرت کا کہ سٹیج پر دو حسنی ہے صدارت کون کرے گا ایک عالم دین ہے مگر سید نہیں دوسرے سید ہیں مگر عالم نہیں تعالیٰ حضرت نے کہا جسے مسلح ملتا ہے اسے صدارت بھی دو یہ جرم ہے اشرف حس جلالی کا ہم نے تو گالیاں کھا کے سب کی کتابوں میں جو کچھ ہے اب کتابوں نے تو نہیں بولنا بولنا تو کسی بندے نہیں ہے اور جس نے بولنا ہے اس کے ویزے بن اس کے نیشنلیٹی بن اس کا جو اختی کار بن اس کے داخلے ہر جگہ ظلوں میں بن وہ کہتا ہے کہ تمہاری کوئی کسی سہولت کی مجھے ضرورت نہیں میرے دین کو مت چھیڑو دیکھو یہ صورتحال یعنی پورا دین جو ہے وہ دعو پہ لگا ہوا ہے اور وہی محمود شاہ عویلیہ والا اس کے نظرین یہ ملتان والے سید مرتاد ہیں میں اس کا اصول آپ کو بتاتا وہ اتنا بے حیات تھا کہ جو نکاح ام قلسوم رضی اللہ عنہ سیدہ پاک ام قلسوم رضی اللہ عنہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں مولا علی کی بھی شہزادی ہیں اور ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اس حدیث پر بھی محمود شاہ نے تنز کیا اور کہا کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس نے کہا کہ وہ نکاح کیوں ہوا تھا کہ شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے حضرت عمر فاروق سید نہیں تھے اور حضرت ام قلسوم سیدہ تھی سیدہ ان کو جزیت حاصل تھی سرکار کے خون سے حضرت عمر فاروق کو حاصل نہیں تھی مگر شریعت نے کہ چونکہ عمر علم میں آگے ہیں لہذا یہ آپس میں کف ہیں یہ نکاح جائز ہے مامود شاہ ٹولہ جو اب سارے تقریباً اسی فیصد سید اس میں سامل ہو چکے ہیں ان خرافات اس نے یہ کہا کہ جو اس نکاح کو جائز سمجھے یا آج سیدہ کا غیر سید عالم کے ساتھ جائز سمجھے تو وہ مرتد ہے اور وہ نکاح زنا ہے اور ملتان کے کتنے شہزادیں ہیں سادات جن کی بینیں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں یہ کون سا نیا دین آنے لگا کہ پہلو سالوں کو مرتد مانو ماذا اللہ سیدوں کو زانی مانو ان کی عظیم دختران کے بارے میں ایسے بکواس کرو یہ جرم تھا محمود شاہ کا یہ جرم ہے ریاض شاہ کا اب قادر شاہ کا منور شاہ کا اب کہنا شای پڑتا ہے پتہ نہیں چلو جس طرح لیکن یہ بھی مسئلہ ہے حالی حضی نے لکھا جو سادات کہلاتے ہیں ان کو مانو سادات لوگ کہے کہ میں سید ہو لہذا میں کینسل کرنے لگا ہوں یہ بھی غلط ہے یہ بخاری بھی غلط ہے مسلم بھی غلط ہے تو کم از کم خود اپنا سید ثابت کر لو پہلے پہلے سید کی بڑی شان ہے لیکن جس وقت رافضی بن جائے تو پھر سیادت ملکتے ہو جاتی ہے یہ فتح ورز پھر وہ سید نہیں ہے وہ سید نہیں ہے تو رفضی کیسے بن جاتا ہے جو سید ایک بار بھی کسی سے ابی کو تان کرے وہ رفضی ہے کسی ایک سے ابی کو اب یہ آج ہم آرے اوپر چودہ صدیوں کی ہماری شریعت قرآن و سنت اس کو اس کی معنی نہیں دنیا میں بھی دیکھ رو سپیشلسٹ ہے پڑا ہوا وہ ہے تو نسخہ مریض کے لئے وہ لکھے گا یا کوئی انپر لکھے گا یا انپر لکھے گا تو آگے نتیجہ کیا نکلے گا یہ دین محمد علیہ السلام ہے اس میں شرف علم کو عزاز بخشا گیا ہے اور اس کے مطابق سارا دین چل رہا ہے اس بنیاد پر یہ ایک مختصر سی چھلک میں نے جن کا آپ عرص بنا رہے ہیں پیش کی یہ بھی ہے کہ ہم منقبت پڑھیں علیہ حضرت کی اور ان کے کارنامے لفظوں میں بیان کریں تو یقیناً سواب بھی ملے گا درجے بھی بلند ہوں گے لیکن جب معاشرے میں مرض حیزے کا پھیل چکا ہو تو پھر رزوی پڑی حیزے کو دور کرنے والی دینی چاہیے یہ بیان کیا جائے پیچھے بچے گا پھر کیا یہ آج جو بھونک کے پھر آگے تقیہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے فلان لیا تھا مراد فلان لیا تھا کل یہ بھی نہیں کریں گے اس لیے ایمان بچانے کے لیے دین برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے مسئلہ کے علیہ حضرت پہچانو اور اس کو آگے بیان کرو اور اس بیان میں کسی کا کوئی لحاظ نہ کرو اگر لحاظ کرتا تو میں اپنے پیر کے بیٹوں کا لحاظ کرتا مرے جو ملا حافظ العدیز کی نگاہ سے ملا ہے مگر جب انہوں نے مسئلہ کو چھوڑا ہے تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا بھی یعنی وہی اشرف آسی جو ان کے جوتے سر پہ رکھتا ہو لیکن اب نہیں اور میں پھر سلام پیش کرتا ہوں سید کتب علی شاہ صاحب کو کہ میں نے جس وقت ایران تک کے رفضیوں کی چولیں ہلائی ہیں تو مجھے تھوڑا کتب علی شاہ صاحب نے عطا فرمایا ہے جو انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے اور یہ جنس طرف سے بھی عملہ ہو رہا ہے ہمارے دماغ میں اس کے لئے کوئی نربی نہیں انجمن طالبہ اسلام ایٹی آئی ہمارے بزرگوں نے کالجز یونیورسٹی میں بنائی اور اس نے بڑا کام کیا اور آج بھی اس کو سلام ہے لیکن اس وقت جو ایٹی آئی ہے اس کی قیادت ریاض شاہ کی دمچھلہ ہے اس وقت کی ایٹی آئی ریاض شاہ کا بغل بچہ ہے اور ریاض شاہ جو کچھ ہے اس نے صحابہ پیتان کیا ہے وہ محرفِ قرآن ہے وہ مبدلِ اسلام ہے تو اس واسطے میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کی ایٹی آئی کی قیادت کو کہو کہ وہ واضح طور پر ریاض شاہ سے برات کا اعلان کریں لا تعلقی کا اعلان کریں بائیکارٹ کریں اور ورنہ پھر ہر گلی میں ان کا بائیکارٹ کیا جا اگر آج ان کو روکا نہ گیا تو کل یہ سارے آل حضرت کو بھونکیں گے یہ ایسی فورس وہ تیار کرنا چاہتا ہے اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں کوئی اس سے خوبصورت میری داستہ نہیں ہے آدھی صدی تو گزری جیسے گزار دی ہے تم مان لو کہ عاصف اب نوجوان نہیں ہے کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے ایک فقیرِ بے نوا ہوں لیکن چراغِ را ہوں کوئی حاکموں کی بیٹھک میرا آشیاں نہیں ہے میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا کیوں میرے کاروان کا کوئی مہربان نہیں ہے میرے دوست کہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی نربی کرنے والا تمہارے بارے میں نہیں تو ہم نے کسی کو بخشاو دو کہ نربی کرے وہ سعودی حکومت جب انہوں نے جپیاں لگائیں یہود کے ساتھ انہوں نے مندر بنائے تو ہم نے ان کی ایسی تیسی کی وہ مدینہ منورہ میں داخلہ تو روک سکتے ہیں مگر جنت میں داخلہ تو نہیں روک سکتے ہیں میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا کیوں میرے کاروان کا کوئی مہربان نہیں ہے دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل میری رہ گزر سے ملحق کوئی گلستہ نہیں ہے جو آنا چاہے آئے مگر یہ سمجھ کے آئے میرے کافلے کی رہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا کسی ظلم پہ نہ بولوں کیا بولنے کی خاطر موں میں زبان نہیں ہے روح زمین پہ ہر سو دین محمدی ہو حرف طرف گونجتی کیا اپنی ازا نہیں ہے ماکرون کو ہمارا کوئی فیصلہ سنا دے در مصطفیٰ سے بہتر یہ جسمو جان نہیں ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے کچھ سیوں نے بھی کسیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر لا سعودیہ لا ایران کا نعرہ ہم نے لگا کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لکب واضح عطائے مصطفیٰ ہے عابودانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين